جی دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ دم کرنے کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے علماء کا اختلاف بتایا کچھ علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ کیفیت الگ ہے یہ دم کرنا ہے یہ الگ ہے فوق نہ منع ہے یہ فوق کے ساتھ تھوک بھی ہے تو اس لئے یہ وہ نہیں ہے ایسا کہتے ہیں لیکن یہ جو تھوک کے تعلق سے بات ہے خانے پینے کے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی جو تھا اس میں بھی خیر بڑھتا برکت تھی اس میں بھی اور ہمیں اس کے دلائل ملتے ہیں پروف ملتا ہے اس کا لیکن عام طور پر جو لوگ ہیں نا ان کی تھوک کے تعلق سے ایسی بات نہیں ملتی تو اسی وجہ سے تحنیق بھی جو کرتے ہیں نا بچہ پیدا ہوا تو تحنیق جو ہے وہ جو خجور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موں میں لیا اس کا نرم حصہ پھر نکال کر کے گودہ بچے کے تعلق پہ لگایا تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تھی وہ علماء بتاتے ہیں کہ یہ چیز جو لعاب کے ساتھ جو تھا سلائیوہ کے ساتھ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص تھا ابھی کوئی مولوی ہے جو ہو سکتا ہے پان کھاتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں اور وہ بچے کے پر لگا رہے تو وہ اس کے لئے کیا ہے کہ صحیح وہ گودہ جو ہے جو خجور کے اندر کا جو گودہ ہوتا ہے وہ لے کر لگا لیں تو وہ موں میں دالنے والی جو تھی وہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھی تو جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ جو دم کرے گا کوئی تو اس میں فوق کے ساتھ تھوک بھی جائے گی نا اس کی اندر ہاں تو فوق پہ بھی اوبجیکشن ہے تھوک پہ بھی اوبجیکشن ہے ہاں اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں بلکہ وہ زیادہ ہی ہیں جو اجازت دیتے ہیں لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک تحقیق رکھی اس کی جگہ آلٹرنیٹ طریقے ہیں ہاں جو آلٹرنیٹ طریقے ہیں کہ کھانے پینے کے ذریعے وہ نہ جائے اندر